بسم اللہ الرحمن الرحیم باری کٹا ہوا مسالوں میں استعمال کریں گے نمک 1 ٹی بل سپون پیسی ہوئی لال مرچے 1 ٹی سپون گرم مسالہ 1 ٹی سپون سوکھا دنیا 1 ٹی بل سپون زیرہ 1 ٹی سپون سموسے کی دو بنانے کے لیے ہم استعمال کر رہے ہیں پانی حسبے ضرورت 6 ٹی بل سپون تیل 4 کپ میدہ 1 ٹی بل سپون زیرہ اور 1 ٹی بل سپون نمک یہاں پہ میدے کو میں نے ایک برتن میں ڈال دیا ہے اس کے اندر ہم شامل کر رہی ہیں نمک اور زیرہ تیل اور یہاں پہ اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ جو نمک زیرہ اور تیل ہے وہ اچھے سے میدے میں مکس ہو جائے اب میں اس میں شامل کر رہی ہوں حسبے ضرورت پانی پانی ہم نے ایک ساتھ سارا نہیں ڈالنا تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے تاکہ جو دو ہے وہ زیادہ پتلا نہ ہو جائے اس کو دو کو ہم نے زیادہ پتلا نہیں کرنا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس کو اسی طرح گھونتے جانا ہے دو کو سموسے کا ڈو یہاں پہ تیار ہو چکا ہے اب ہم اس کو اس طرح فولڈ کرتے جائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو زیادہ پتلا نہیں رکھنا یہ دیکھ لیں یہ اتنا تھک ہو اب ہم اس کو ایک ساف برطن میں ڈال دیں گے اب ہم بنائیں گے سموسوں کا مکسچر تو سب سے پہلے آلووں کو کاٹ لیں گے یہاں پہ میں نے آلو کو دو طرف سے کاٹ لیا ہے اور اس طرح اس کو باریک باریک کاٹ جائیں گے زیادہ باریک نہیں رکھنا نہ ہی زیادہ موٹا رکھیں گے نورمل سے اس کا سائز ہوگا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب میں یہاں پہ پیاس کاٹوں گی تو میڈل میں میں نے پیاس کو ہاف کر لیا اور ہاف پیاس میں دو لائنز لگا کے کٹ کر لیا اور اس کو باریک باریک کاٹ جائیں گے نہ زیادہ موٹا ہوگا نہ ہی زیادہ باریک بس میڈیم سا اس کو کاٹ لیں گے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اتنے فائن ہو باؤل میں پہلے ہی آلو تھے تو اب میں نے اس کے اندر شامل کر دی ہیں پیاس ہری مرچے ہرا دھنیا سارے مسالے اگر آپ کو نمک مرچ کم لگتا ہے تو آپ اپنے ذائقے کے مطابق اور بھی شامل کر سکتے ہیں اب یہاں پہ ان کو اچھے سے مکس کر لیں گے اب ہم تیار کریں گے سموسے کی پٹی کو تو یہاں پہ میں نے سمول ٹو میڈیم سائز کا دو لے لیا ہے اس کو اچھے سے بیل لیں گے نہ یہ زیادہ پتلا ہو نہ ہی یہ زیادہ موٹا ہو اس کو ہم نے میڈیم سائز میں بیل لینا ہے روٹی یہاں پہ تیار ہو چکی ہے اب ہم چوری کی مدد سے اس میں کٹ لگا لیں گے اور اس کو دو حصوں میں کر لیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح اب ایک پٹی میں ہم ڈالیں گے دو ٹیبل سپون مکسچر اور اس کو پہلے سیدھے ہاتھ کی طرف سے لیفٹ سائٹ پہ لے کے جائیں گے اور یہاں سے اس کو دبا لیں گے تاکہ جو مکسچر ہے وہ باہر نہ نکلے اور پھر الٹے ہاتھ کی طرف سے اس کو سیدھے ہاتھ کی طرف لے جائیں گے اور یہاں پہ کانٹے کام استعمال کریں گے اس طرح ہم اس کو دبا لیں گے کانٹے سے اور یہاں پہ جو سموسہ ہے وہ تیار ہو چکا ہے اسی طرح ہم سارے سموسے فل کر کے بناتے جائیں گے یہاں پہ دبانے سے کیا ہوگا کہ جو مکسچر ہے وہ باہر نہیں نکلے گا فرائے کرنے کے وقت تو اس کو اچھے سے دبا لیں گے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو سموسے ہیں وہ تیار ہو چکے ہیں تیل کا یہاں پہ ہم استعمال کریں گے تیل جو ہے وہ گرم ہو چکا ہے اب میں اس میں شامل کروں گی ایک ایک کر کے سموسے خیار رہے کہ آپ تھنڈے اول میں کبھی بھی سموسے فرائے نہ کریں اس کی وجہ سے سموسے سارے خراب ہو جائیں گے اور یہ اچھے سے پھولیں گے بھی نہیں اور سموسے فرائے کرنے کا بھی ایک طریقہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں سموسے کس طرح ڈال رہی ہوں اسی طرح سارے سموسے آپ نے ڈالتے جانا ہے اس بے میں اگر آپ ڈالیں گے تو سموسے کبھی بھی آپ کے خراب نہیں ہوں گے اور یہ بہت اچھے سے فرائے ہو جائیں گے ایک طرف سے سموسے فرائے ہو چکے ہیں اب میں ان کو الٹا رہی ہوں اور پانچ منٹ کے لیے ہم دوسری طرف سے بھی ان کو اچھے سے پکا لیں گے سموسے یہاں پہ اچھے سے فرائے ہو چکے ہیں ان کو ہم ایک اے کر کے نکال لیں گے اور ان کا جو تیل ہے وہ اچھے سے ڈرین کر لیں گے آلو والے سموسے یہاں پہ تیار ہو چکے ہیں ان کو بنانے کا بہت ہی آسان طریقہ ہے آپ گھر میں ضرور ٹرائے کیجئے اور اپنے گھر والوں کو کھلائیے یہ بہت ہی مزیدار اور کرسپی سے بنتے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئیے تو میری ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ